کشمیر میں یوت اس وقت صرف اس لئے جڑ رہا ہے نیشنل کانفرنس میں ساتھ کہ اگر کوئی ان کا حال نکال سکتا ہے کوئی ان کے روزگار کے متعلق جو کہ ڈرگس کی طرف جا رہے تھے جن کو جیلو میں بام کیا گیا ہے جن کو عذیتیں دی گئی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا خیال ہے کہ صرف نیشنل کانفرنس ہمیں اس عذاب سے بچا سکتی ہے اسی لئے آج یہ سب جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ خان صاحب کانشنسی کے یوت بھی برساہ جس طرح سے جماعت اسلامی بھی میدان میں آ رہے ہیں کہیں جگہ پہ وہ اپنے انڈیپیڈنٹ کانڈیٹس چاہ رہے تھے یہ جمہوری ملک ہے کسی کو بھی حق ہے الیکشن میں اٹھنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک شیخ کمیونٹی سے تھا وہ رامباگ کا اس کو بھی اٹھایا تھا دلی والوں نے ایز ای پارلیمنٹ میمبر تو یہ کسی کو بھی اٹھاتے ہیں کبھی ای ٹیم کبھی بی ٹیم کبھی اب یہ جماعت اسلامی کو بھی فورس کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑی کہ لوگ جانتے ہیں کون کس طرح سے اٹھ رہا ہے کیوں اٹھ رہا ہے جس طرح سے اتحاد ہوا تھا نیشنل کانفرنس کانفرنس نے کہی لگ رہا ہے کہ اتحاد ٹوٹلے کے دہار پر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو پارٹی ہائی کمانی فیصلہ کرے گی اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں ہاں امید ہے کہ اتحاد ہی ہوگا اور انشاءاللہ فرامان کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد لگ بگ ہوگا